بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کرم سے اور آپ دوستوں کی دعاوں سے ہم بھی خیریت سے ہیں میں نے نام چاند علی میں ساتھ اسد بھائی لوکیشن کی بات کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں کا بہا شکریہ جو دوست ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹس کرتے ہیں ایسے ہی آپ دوست اپنا پیار برا فیڈبیک جو آپ وہ کومنٹ کی صورت میں دیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیا کریں اور ان دوستوں کا بھی ہم شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جن دوستوں نے ہمیں کچھ سوپر چیٹ کے تھروں جو ہیلپ کی ہے اور کچھ دوستوں نے جب وہ ہمارے اکاؤنٹس کے اندر کچھ پیسے جو ہیلپ کی ہیں تو ان کا بھی دہہ دل سے شکریہ آپ نے جو بھی رقم ہمیں بھیجی ہے وہ کسی نہ کسی حق دا تک ضرور پہنچی ہے تو باقی اصد بھئی آپ دوستوں سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے تو اصد بھئی باب جی آپ دوستوں سے یہ کرنی تھی کہ ہم نے کافی دفعہ بولا ہے کہ آپ جو ہمیں اپنا سینڈ کیا کریں سوپر چیٹ کے ذریعے اور سپورٹ کیا کریں گے بلوگوں کے لیے تو اسی کے ریلیٹر بات کرنی تھی کہ فلال ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور ہم نے کچھ نہیں لینا باب دوستوں سے جو بھی کریں گے ہم اپنے جیب سے کریں گے پرینبل بوتے پر کریں گے بندہ اچھا نہیں لگتا ایسے مانگتا ہوا تو ہم نے خود دی پرسنلی یہ سوچا ہے کہ یہ اچھی بات ہی ہوتی کہ ہم کسی سے بیٹھ کر مانگنا شروع کر دیں باقی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کوئی ایسی مسئیبت آتی ہے جیسے کوئی غبہ آتی ہے تب بندہ کسی غریب لوگوں کے لیے کوئی ہیلپ اگر مانگتا ہے تو وہ سمجھ میں بھی آتی ہے اب یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں روزانہ ڈیلی بیسز پر ہر ویڈیو میں بولنا ہمیں نہیں اچھا لگتا باقی آپ تو اتمام دوستوں کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں جن دوستوں نے ہماری سپورٹ کی اور ان غریب لوگوں کی سپورٹ کی ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی اور ابھی جو بھی ہم کریں گے جتنا ہوسکا ہم اپنی جیب سے ہی کریں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہمت دی تو بس یہی بات تھی آپ تمام دوستوں کا میں دوبارہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن دوستوں نے ہماری ہیلپ کی ہر طرح سے ٹھیک ہے چانوی باقی ابھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ جتنا ہوسکے آپ اتنا تو کم از کم کر سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا وہ تو ہمارا آپ نہیں ہے کوشش کریں گے کہ ہم کونٹینٹ اب اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کوئی اگر تو کچھ فیک کرنے کی کوشش کریں پھر تو انسان خود سے بنا سکتا ہے اس چیز کو ہم تو وہ چیز آپ کو دکھائیں گے جو نیچریل ہماری ساتھ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو رہی بات دوسری جو نا لینے کی اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ دوستوں نے اس چیز کو بہت ہی نیگٹیو گیر میں لے لیا تھا تو ابھی کر لیتے ہیں ہم لوکیشن کی بات اس لوکیشن کو آپ دوست جنہوں نے پہلے اپیسوڈ دیکھا ہوا ہے دیکھ کر آپ جو اس لوکیشن کو جان چکے ہوں گے کہ آج ہم کس لوکیشن پر موجود ہیں اس لوکیشن پر ہم پہلے ایک دفعہ آئے تھے اور یہاں پر ایک ہمارے اندر دیکھیں اندر تو بھیلا کچھ نہیں ہے اچھا اوزن بھی کچھ ایسے ہوا تھا میرے حساب سے شاید ہم جب اس دن آئے ہیں سٹارٹنگ میں یہ کوئی چیز یہاں سے اے کیا ہے کیا ہو چھت پہ کوئی چیز چل رہی ہے پر یار کوئی آواز آ رہی ہے اس سے کوئی چل رہا ہو کچھ نہیں ہے یہ جو ڈور چھت پہ کوئی چل رہا ہوگا ہوں چھت پہ کوئی چل رہا ہوں میں ابھی آپ کو بولا ہے کہ مجھے مقاعدہ محسوس ہوا ہے کہ اوپر جیسے نا کوئی چیز لوکیشن آگے سے کافی چیزیں جو ہے نا یہاں سے وہ چینج ہوئی ہوئی ہے اچھا تو یہاں بھی آپ دوستوں کا ہم نے بتایا تھا کہ ایک بھائی تھے ریاض بھائی تھے ان پہ کوئی جادو کیا گیا تھا اور کرنے والا ان کا دوست ہی تھا جس نے ان پہ جادو کیا ہے اور ان کا کوئی جو زمین وغیرہ تھی وہ اس نے اپنے قبضے میں کیا ہے کچھ گھر وغیرہ کیا ہے اس نے اپنے نام کروائے ہیں تو کافی بری حالت تھی ان کی اور اس کے بعد دوبارہ جب ہم نے یہاں سے ان کا جو ہے کر کے گئے ہیں معاملہ حل تو ان سے ملاقات بھی کی ہے اور آپ دوست سے ان کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ اس کے بعد ان کے جو معاملات ہیں وہ کافی بہتر ہوا ہیں تو لیکن اس لوکیشن کو ہم نے کلیر نہیں کیا تھا اور گاؤں والوں کا یہ بتانا ہے کہ وہ ادھر ابھی تک جو ہے وہ بندہ آتا ہے جادو گر جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے اور وہ مزید جادو جو ہے وہ کر رہا ہے ابھی یہ نہیں پتا لیکن ریاض بھائی سے ابھی بھی ہماری آج جب ہم نے آنا تو ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا تو بتانا ہے کہ ایسا بھی وہ کافی بہتر ہے ان کے ساتھ دوبارہ کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوا ممکن ہے ایسا رہی کہ یہاں پر وہ شخص جو ہے وہ کسی اور پر بھی جادو کر رہا ہو تو ابھی کافی سارا جو ہے وہ یہاں پر چینجنگ ہے جیسے پیچھے وہ سمانہ یہاں پر یہ یہ کیا ہے وہ دروازہ ہی لے دروازے سے کہیں اندر سے ہے یہ مجھے دروازہ لگے آج یہ روم جو ہے وہ لوگ ہے ادھر سے بھی کافی چینجنگ ہوئی ہوئی ہے اور کس چیز کتنی ساتھ آواز آئی ہے دروازے میں کچھ چیز لگی اندر سے کسی نہیں جو ہے وہ لوگ کی ہے یہ در فوکس بھی اوٹ ہو رہا ہے سارے یار یہاں پر محول جو ہے وہ چینج ہوا ہوئی ہے وہ شخص ابھی تک اس لکیشن پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے شامل بھی وہ آتا تو ہے یہاں پر اور جو ہے وہ دروازہ بھی کرتا ہے لوگ در گئے ہیں در کے مارک کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں ریاض بھائی کا تو بتانے میری تو بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے میں تو فی الحال اس لکیشن کی طرف جو ہے وہ گزرتا بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں آ رہا ہوں مجھے پتا کہ میں کن حالات سے میرا سامنا ہوگا اور میں کیسے فیس کیا ان معاملات کو تو ابھی ان کا یہ بتانا ہے کہ یہاں پر ہمیں جب لگتا ہے کہ ابھی تک وہ کسی اور پر جادو بیرا کرتا ہے اور یہاں پر آرتا ہے تو فی الحال تو وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں تو ابھی ہم اچھا مجھے یار وہ ادھر واش روم کے پاس ابھی بھی کوئی چیز ہے مجھے ادھر آواز آئی جا رہی تھی لیکن ادھر یہ گی رہا ہے اچھا خاصا وزن نہیں ہے یار سارے یہ نیچے والا جو سٹینڈ سا بنا ہوئے یہ بھی لوحکا ہے دیکھو آپ چیزوں کو موف کر کے اپنا آپ ظاہر کر رہے ہو کیا کیمرے کے سامنے خود کو ظاہر کر سکتے ہو بچھے بچھے چاہتے ہیں اللہ حکم اللہ استغفر اللہ اللہ حکم دیکھو ہمیں اس چیز کا علم ہو چکا کہ آپ یہاں پر موجود ہو کیا کیمرے کے سامنے آ سکتے ہو بینہ نقصان پہنچائے اللہ نہ ہم آپ کو یہاں پر کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں تو نہ آپ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیے گا کیا آپ اپنا وجود کیمرے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہو یہ ہوا سنیں ایک آواز آئی ہے اللہ حکم استغفر اللہ چار بھئی یار یہ پہنچائے ہوا کے اندر سامنے ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے آس پاس ہی ہیں بینہ نقصان پہنچائے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں کیمرے کے سامنے آوازیں آ رہی ہیں چاہتے ہیں کسی پھوڑ لیں کی مجھے آواز نہیں دے رہی ہے کس کی؟ جیسے کوئی انسان بور رہا ہو نا ممک ہی نا کہ شاید کوئی باہر سے کوئی ہو ٹھیک ہے یا ایک تو جو آواز پہلے آئی تھی نا وہ کسی انسان کی نہیں تھی ہم کیا آپ تو یہاں پھر کسی چیز کی حفاظت کے لئے رکھا گیا ہے؟ یہ یہ ہے بھے آواز کیا آپ بات کر سکتے ہیں ہم سے؟ کیا آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں؟ کسی آواز کی شکل میں خود کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ اللہ حفظ اللہ حفظ استقلاللہ استقلاللہ یا رب نے ہاں کوئی زہر تو کر رہا ہے وہ چیز ایک چیز نوٹ کریں اس کے اوپر نا جیسے کافی سارے ضرب لگائی ہوں یہ دیکھیں یہ ہلا نا اللہ حفظ وہ نیچے سے نشان نظر آ رہا ہے کہ اس نے یہاں سے اپنے جائے اوٹاور کے اندر کچھ چیز ہے؟ یہ آگے آگے جاغے مجھے ایسے لگا جیسے کچھ چیز تھی اس کا اوہ استقلاللہ 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 ام سے کچھ چھمکی اندر سے جیسے کسی کا پاؤں نظر آیا ہوں کیا ان سے شاید کوئی چیز ہو پیچھے کا ہو گیا اندر کوئی ہے اس کا مطلب وہ بزرگ اندر تو نہیں ہے وہ آمل کیا ہوا وہ روم میں کوئی کیا ہے یا مجھے فاضح فیل ہوئے جیسے کوئی چیز اندر پہ جاتا ہے درسہ دکھانا ہے کلیئر ہو جائے تاکہ وہ اندر کوئی چیز سنی ہے یہ کہ چھت کے اوپر بھی پہلے آواز آئی ہے یہ دکھانا آس ہوا ہے ادھر سے ادھر آنا یہ دکھانا آس ہوا ہے یہ دکھانا آس ہوا ہے ایک چڑیا بیٹھا ہوا ہے یہ کیا پڑے وہ کیا نیچے بہت ہے آیت لکھی ہوا ہے مانو یہ رہا پڑے یہ پیچھے باہر باہر آن ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ننگے پاؤں ایسے ہوتا تھا کہ ہم لوگ لوکیشن جو ہے وہ کلیئر کرتے تھے لیکن اس کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں دکھاتے تھے آپ دوستوں کو لیکن آپ دوستوں کے اقصر اللہ 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 یہ کیا ہے یہ دکھانا ایسے اڑتا ہوا ادھر کو گیا ہے اور وہ کین جو ہے پہلے پھیلی جیسے کوئی ہاتھ سے اٹھاتا ہے جیسے بنا کس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے نا اس کی آواز آتی ہے ایسے آواز آئی ہے پہلے جیسے کسی نے اس کو اٹھایا ہوا ادھر کوئنا ہے کہ نا اس کے اندر میں وہ یہ نا بقاعدہ جیسے جیسے کوئی پھینک کا نا زور کے ساتھ کافی زور سے گرا وہ ڈھکا نا وہ دیکھیں وہاں تک اٹھتا ہوا گیا ہے اچھا اتنا وزنی وزنی اوہ اوپر چھت چھت کے اوپر کوئی چیز گئی ہے یہ یہ عواز بھی سنے یہ یہ تو اس بار پڑا ہوا پانی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں تو انہوں نے بولا تھا بزرگوں نے کہ آپ نے سب سے پہلے لوکیشن میں داخل ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کچھ پتیاں سے یہ دیتی وہ ڈالنی ہیں اور تھوڑا سے ذرے جو ہے وہ مٹی کے تھے وہ ڈالنے ہیں یہ یہ اواز آرہی اندر سے دنیا آرہی کہیں اواز مار کے کوئی ہے اندر کوئی ہے اندر مجھے یہ آواز آرہی جیسے کوئی نہ انسان بات کر رہے ہوں سب سے روم ایک ہے اور تالے میں دو دو ہینکی ہوئے لگا ایک بھی نہیں ہوا اس کو کلیئر کوئی چیز بات کر رہی ہوتی نا آج کوشش اللہ اکبر بولا ہے نا جیسے بات کر رہی ہوتی ہے ٹیبل ہلا ہے نا چوری کے اوپر سے یہ چھوڑی بھی گری ہے کیا آواز ہے بات کر رہی ہے آرہی ہے مجھ سے اس ہی پڑی میں رہ کر رہا ہوں جیسے ہوا مجھے تو چاہتا ہوں شک کے اندر کوئی ہے روم کے اندر لیکن اگر روم کے اندر کوئی ہے تو باہر سے لگی ہوئی ہے وہ کنڈی اب وہ گھر گئی اب ہم آسونیں اوے 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 ادھر ادھر اوہ اللہ ہوتا کیا ہے اندر سے کیا ہے بچ گیا ہے اللہ ہوتا اللہ ہوتا جزا تو نہیں لگی یار ترا آگے اٹھی پہ لگا ہے یہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس میں کوئی چیز تو نہیں بندی ہوئی رکاور پیدا کر رہی ہے وہ چیز اندر جانے کے لیے اسے اندر جانے سے وہ روک رہی ہو یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے جو یہ مجھے وہ لگ رہا ہے کپڑا جو اس پر بندہ ہوئا تھا ہاں کوئی اس میں بھولنا نا ایک بھی چپ ہونا اواز سننا یہ چوڑیوں کی آواز ہوئی تھی قریب سے آ رہی ہے ہمارے دیریکشن کا نہیں سمجھ آ رہا کس سائٹ سے آ رہی ہے لیکن ہے ہماری ارد کی دیکھو بینہ نقصان پر چاہے خود کو ظاہر کرو یہ آپ کی جگہ ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ سوئی اور استغفراللہ 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 اے اور یہ تو سیدھا تیر کی طرح آیا ہے یہ اللہ اکبہ یا یہ میں نے کوئی ہوا دے دی میرے پاس سکھ تیر کی طرح گئے آپ کی طرف یا آج اس لوکیشن میں میزے پہ زیادہ ٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے کس چیز کو میں نے ایسا آتا لگایا نہیں اللہ اکبہ یا یہ یہاں پہ تھا کیا یہ پورا ایک درخت ہے اچھا خاصہ بزن ہے یہ ایک انسان مشکل سے اٹھا پاتا ہوگا اسے اللہ اکبہ میں آپ دوستوں میں بتا رہا تھا کہ آج کوشش کریں گے کس لوکیشن کو ہم کلیر کریں اور اس بندے کا بھی حل کیا ہے ہم نے تو یہ ہی کوشش ہوگی ہماری کے اگر وہ یہاں پر آتا ہے تو اس کو جو ہے نہ پکڑا جائے باقی جو معاملات اس نے جو قبضہ بغیرہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق بھی پھر آگے معاملات چلیں گے انشاءاللہ ہم توڑ تک اس کام کو جو بہنچائیں گے چپ اس چیز کو بات کر کے دیکھیں یہاں پہ لگی ہوئی تھی پہلے سے چھوڑ کیونکہ پہلے جب ہم نے بات کی ہے وہ چیز سامنے ہی آئی ہے دیکھیں نقصان بہنچانے نہیں آئے ہم آپ کو تو آپ بھی ہمیں کوئی نقصان نہ بہنچائیں چود بھری اللہ اکبر کیا چکر کیا ہے یہ چیز تو پیچھے پڑی ہوئی ہے یہ واپس یہ واپس یہ واپس تھوڑا اس سے دور ہو جائی ہے تو یہ مجھے لگتا ہے پہلے یہ درخت تھا ہی نہیں یہ ابھی آیا ہے پہلے بڑا سا جب ہم آئے تھی پچھلی بار کم یہ کچھ ابھی یاد نہیں درب ہو رہی ہے میرے پہلے چوڑ یہاں پہ لگی ہوئی تھی شاید اس کی ذرا تو نہیں ہے پیکچر جائے وہ شیئر کروں گا یہاں پہ سے پورا نا یہ ہڈی میری ہو ہائی obz اسی جائے پہ وہ لگیا تو پھر سے در شڑ ہوگیا آوازیں آتیں ہی جیسے کوئی چیز نا آپ اس میں بات کر رہی ہو یہ جیسے کوئی انسان بات کر رہ رہا ہے اللہ حکبال اللہ حکبال اللہ حکبال کیا لگی دنی ہے کیا چیز ہے کیا چیز ہے کیا ایسا کیا کیا آپ نے اتنے ٹیک کے اوپر ہو رہے ہیں میرے اوپر تو ایک ٹیک تک نہیں ہوا حالانکہ درخت جو آیا ہے نا آپ کی طرف میرے پاس سے گزر کر آیا ہے میں نے لوکیشن کلیر کرنے کی بات کیا شاید اور تو میں نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے پانے کی بات کیا آپ نے شاید اس چیز کو نہیں پڑا بیک کے اندر ادھیان سے رہنا شاند بھئی ہے جو موبائل کے بات ہی ہے شاید آپ کے موبائل کی؟ اس کی تو نہیں ہے ریکارڈنگ تو نہیں بند ہوگی چل رہی ہے اچھا آپ دوستوں کو بتا جائیں تھوڑے دیر کے لیے ویڈیو جو بند کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے کہیں ایدھر ہیں فصل ہیں ان میں کوئی ٹریکٹر پر کچھ گانے ویڈا لگے ہوئے ہیں لیکن کافی ٹائم بند رکھنے کے باوجود بھی اصل بھئی وہ ایسے یواز آ رہی ہے مسئلہ ہی ہوتا ہے پھر کوپی رائٹ کا ایشو بنتا ہے تو چلو ابھی اللہ کی سپردہ دیکھتے ہیں جو بھی ہے یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے ہم اگر بولتے رہے نا پھیو ہے کوپی رائٹ کا جو ہے ہو سکتا ہے کوپی رائٹ کا ایشو نہ بنے ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے جب ہم پہلے آئے تھے اس لوکیشن پر اس کی نسبت ابھی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بہت ساتھ ہیں پہلے آپ نے نوٹ کیا ہو شاید کہ کچھ ایسے نا چیزیں تھوڑی بہت مومنٹ ہو چیزوں میں اس طرح سے تھا ابھی جو ہے یہ اسی کو لے لے یہ کافی بزنی ہے تو یہ تو ایسے ہوا میں اڑتی بھی رہی ہے جیسے کوئی ہلکی سی چیز ہو نا یہ ہے کس چیز ہے یہ نیم کا درخت ہے یہ کافی بزنی ہوتا ہے کچھ ہے اس کا کوئی معاملہ ہے یہ دیکھیں اس کی اوپر ضرب لگی ہوئی ہے کافی ساری وہ تو دو تین بار آپ نے یار یہ بلر بھی ہو گیا کیمرہ یہ چیز اس کے سامنے ہی تھی یہ بلر ہوا ہے کیمرہ یہ کیا اٹھ کے دوبارہ گرہ ہیں اٹھ کر گرہ ہیں اور کیمرہ میرا بلر ہو گیا ہے جیسے وہ چیز سامنے آئی ہو اس کے آخر وہ چیز نا سب کوئی انرجی سامنے آئی ہو ایک دم سے بلر ہو گیا اچھا خاصا بلر ہوا ہے کیمرہ دیکھو کیمرہ کے سامنے ظاہر کر سکتے ہو خود کو اپنا وجود کیمرہ کے سامنے ظاہر کر سکتے ہو بھی نہ نقصان پہنچائے اس دن جب ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے تو اس روم کے اندر مٹکا سا پڑا ہو گا تھا اس کے اوپر ایک تصویر تھی اور وہ تصویر تھی ریاز بھائی کی ایسے ہی ہے نا ہاں جی تو جب ہم نے ان کو ویڈیو بھی دکھائی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یار جی میری پکچر تھی پتہ نہیں اس نے کس بہانے سے اس سے لی تھی پاسپورٹ کا شائز کہا ہے کہ اس نے پاسپورٹ شائز تھی کچھ چھوٹی فوٹو اس پکچر بھی اس نے کیا ہوا تھا جادو کر کے تو وہ اس تو یہ کوئی چیز لگی ہے اس میں جیسے کوئی چیز آخر بیٹھی ہو اس کے اوپر مجھے یار آواز آئی ہے ایسے نا کچھ تیزی سے جیسے کوئی پرندہ یا کچھ چیز گزرتی ہے میرے سر کے جو ہے وہ ساتھ ٹچ ہوئے بقاعدہ نا اس کے جو پتے ہیں شاخ جو ٹچ ہوئی ہے اس سے اوپر کوئی چیز بیٹھتی ہے اور درخت جو ہے وہ جھک جاتا ہے نیچے اللہ حافظ یار یہ جو ہے آواز بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے یہ بس اسی کا مسئلہ ہے یہ ہے یہ ایسے收el کے چیز اس کو پکڑھ کر نا اے نکال golpe سوچے باہر پھینکائے اللہ حافظ یہ تو کھوڑ ہی کھولنا چاہ رہی ہے اس کو جیسے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں گے یہ دروازہ دو تالے سے ہنگ کیا اور لگا ایک بھی نہیں ہوا اس کو اس نے کھلا چھوڑا ہوئے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور جادو بھی اکثر اسی روم کے اندر وہ کرتا ہے یہ ادھر بھی دیکھیں یہاں پر بھی پہلے نا کچھ ایسے وہ بنے ہوئے تھے چولے سے تین چار جگہ پہ یہاں پہ جیسے لاکھے اس نے نا کوئی جانور باندھے ہو یہ دیکھیں یہ میں ہر ہو زبا وغیرہ کرتا ہوا ہم بلی وغیرہ یہ دیتے ہیں کالا جادو کرنے کے لیے جو یہ مخلوقات انہوں نے رکھی ہوتی ہیں جو بھی اپنے قبضے میں کی ہوتی ہیں یہ ان کو جو ہے اوئے بچے اوئے ایک سیکنڈ آپ صرف نہ ٹرن ہوتے نا تو آپ کے اوپر آنا تھا یہ یا اس سے تو ڈہری بہت لگ رہا ہے اتنا وزنی ہے یہ پاؤں کے اوپر ہی لگ گیا ذرا آواز نہیں آتی یہ میں پہلے بھی بات کرنے لگا تھا آپ نے میری بہت ٹوک دی کہ اس کی آواز نہیں آتی یہ کوئی ذرا آواز نہیں ہے یہ کوئی اٹھے نا نیچے سے جیسے یہ نیچے پڑے ہوئے پہنے کی آجا سکھے پتے پڑے ہوئے ہیں اللہ حکم استقراللہ وہ صحیح ہے آپ جب دیکھتے ہو تو تب بندے کو پتا چلتا ہے وہ ایک دم سے جان نکلتی جیسے وہ آپ کی طرف گر رہا تھا نا دیکھتے ہی مجھے بے ساختہ آواز نکلی ہے میں نے آپ کو بولا کے سائیڈ پہ اور یہ اس سے بچ کا چاندھ رہی یہ جو ہے نا یہ جس کی طرف آرہا ہو نا اس کو نہیں ہو اتنا ایڈیا ہوتا پتا چلتا یہ کیا ہے اوہ 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 پچھے کیا یہ کیا ہے یہ کچھ چیز نکلی ہے اس کے پچھے سے کچھ ہو ہوں دیکھے ہوں ابھی بھی رہا ہوں دیکھا دیوان سے جیسے کچھ چیز نکلی ہو چیزوں کو ہراتے ہوئے باہی رائی ہو اس جگہ سے ہی اسے نا کوئی چیز میرے تو دماغ میں یہی چیز چل رہی ہے میں تو اس کو دیکھ کر دیکھ اللہ حکم دیان سے پان اس کی طرف رکھنا مو یہ لیکن ایدر کیا ہے پتہ نہیں کوئی چیز نکلی ہے اس کے بعد پھر یہ آواز آئی ہے اس کے نیچے تو نہیں اس نے کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے تو عجیب سچ ہوئی ہے خوف ستاری ہو گئے